سیناٹر سیفودہ نیازی ہم نے پتا کیا ہے وہ ایف آئی کی کسٹڈی میں نہیں ہے ان کے گھر والوں سے فرنکلی کو رابطہ نہیں ہوا اور ایک موقف دینے کی میں پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں ان کا کیا کہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور کہیں واہر ہیں یا وہ کسٹڈی میں ہے جب تر وہ مجھے پتہ نہ جلے کہ کسی ذمہ دار سے تو وہ میں بات جو ہے وہ کہنے سے ترہا جہاں تک مذاکرہ کی بات ہے مذاکرہ جو ہے وہ بڑی ظاہنی بات ہے اگر الیکشن آنانس ہوگے اس کا مردہ بہت مذاکرہ نابیہ ہوئے اگر الیکشن آنانس نہیں ہوتا ہے مومر سے ناؤنس ہوتا ہے کس سے ہوئی ہیں مذاکرہ کس سے کس سے ہوئی ہیں مذاکرہ اہی تے ہوئے اوپر بڑی مذاکرہ کوئی فورمل مذاکرہ نہیں ہوتا نہ ہی کہیں کہ اوپر جو ہے کوئی سی فورمل بات چیز چوہے ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے جس طرح صرف امران خان صاحب نے کہا کہ وہ بھی رہے ہیں ہم نہیں ملے سنیم فرماز دیکھ رہا دیجئے گا کہ پی ٹی آئی کا آواز میں موقف ہے کہ شہباز شریف سیاس عزتہ داری سے مضاقرات کسی سے یہ دکھ میں سے کسی سے نہیں کرے گی تو پہلکو کس سے کس سے کر دیں آپ لوگ مضاقرات ہی نہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتی ہی ہمارا موقع تو نہیں آئے کہ ہم نون لیگ سے یا پتس پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کرے امران خان صاحب نے کہا کہ ہم فریم وگ کے اوپر بات کریں گے مذاکرات ہم امران чтоن کے لیے نہیں کریں یہ نہیں ہو چکے نا ایک بات یہ ہے اگر آپ آج الیکشن انوانس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نئے الیکشن کمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں انٹرین گورنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں ظاہر ہے اس کے لیے پاڑ active ہوئی ہیں ظاہر ہے اس پر ایک process جو ہے وہ لیا جانا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں ہمارے ساتھ نیب لوگ کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو انہوں نے amendments کی ہیں نیب میں گیارہ سو ارو پیٹی کیسی جو ہے اپنے معاف کروا کے رائٹ لیفٹ ہو گئے اس کے اوپر ہم کیا مزاقرات کریں تو جو مزاقرات ہونے والی ہے اس میں مزاقرات ہوں گے جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مزاقرات جو ہے وہ نہیں ہے فہول صاحب ساری بتا دے کہ لانگ مارس ناؤنے میں ابھی تک لانگ مارس کے جو لانگ مارس اس میں ڈلز کیا ہے اور جوسرا پیٹی آئی کی جانتش بھی تصدیق آئے کے صدر اپار اپر بی اور جہر بازوہ کی تربیان امران خان کے تینوں بھی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں صدر کے سالسی کا کتنا کرتا تو ملاقات کے ریزرٹس کے آنے جائے ہیں یہ کس میں کنٹران کیا ہے پیٹی آئی کے سورس کے ملاقات ہوئی ہے میں پیٹی آئی جب بھی آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں بتاتے ہیں تو جب آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں پھر رسک نوال ہوتا ہے کہ سارے لوگ کر آپ کے کہنے پر واپس نہیں جائیں سو پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فساد کے بغیر ہم نہیں جانتے کہ پاکستان میں کوئی فساد ہو کوئی لڑائی ہو اور ہم اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ادرب اور ناکام ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ دیں سریعہ دقیقہ کہ ابھی سندھ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ سندھ کی پولیس نام ہنے کی باعث ماہ پر جو بلدیاتی انتخابات بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا گیا چوبیس دسمبر کو بقاعدہ اس کے ڈیٹ آناؤنس کی گئی ہے ایک بتائیے گا سر یہ اگر تو ایک تو یہ اس طرح سے اسلامباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ایک جگہ پہ کینسل کرتے ہیں دوسری جگہ پہ الیکشن پرمیشن کا انانوسمنٹ کرا تو یہ پروسس کافی پہلے شروع گا تو کیا پی ٹی ای اس کو روکے گی اس کے خلاف جائے گی یا اس کے لئے بقاعدہ جو آپ کی تیاری ہے اس میں بلدیاتی انتخابات نہیں سلیتے ہیں میرے اس پر اصل اکر صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کا ہمارا کیا ہوگا لیکن ہم نے اسلامباد میں جو انتخابات ہیں اس کے لئے بڑی جدجہت کی ہے ہم ایک موڈرن جو لوکل گورمنٹ ہے اس کے ہم حمایتی ہیں اور ہم تو جنرل الیکشنز کی طرف جانا جاتے ہیں ہمارا پہلا ایمفزز جنرل الیکشنز ہے لوکل گورمنٹ الیکشن جو بھی ہوں گے ہم بائی اور تو نہیں کرے گا ہمارا پہلا شکریرہا کے انصاف کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے حکومت جو ہے وہ روکنے کو تیاری کر رہی ہے اس کی اور ساتھ ہی حکومت آپ کے مطالبات الیکشن کے نہیں مان رہی تو اب یہ ہوگا کیا لانگ مارچ آپ کرنے کو تیار رہے ہیں حکومت روکنے کے لئے تیار ہیں پھر تو خود رب ہے آپ کے باتے اس کے علاوہ حد کیا ہے نہیں اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے تو خوشش کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ الیکشن اناؤنس کریں آپ نے جنرل جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے عوام پیپل ہف سپوکن لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اگر یہ حکومت عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو اعتجاج کا حق آس ہے خان صاحب دو دن پہلے عبران خان صاحب نے خاتون انکر کے بارے میں کچھ جملے کہے اور وہ سوالے سے مینسٹری میڈیا ساپیوں میں اور سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہوئی خان صاحب کیا آپ نے اس بیان پہ قائم ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کیا آپ آٹیوں لیگ پہ کہہ رہے ہیں کہ حاتر سربت جاچو ہے اس کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنے تو جسٹس ایجاج جاچل ایسر اگر اس کی سربراہ بن جاں تو پیگیا ہی کس نظر سے دے جو بھی بنے ہیں تو سوپر پورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا پھر جو بھی بنے پیشن ہوگا اس لیے پیش بنے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو کام ہے یہ آگے چلتا نہیں یہ رکھ جاتا ہے اس لیے ہم جاتے ہیں کہ سوپر بی ایم ہو اور وہ جا جو ہے خان صاحب جنرل اس لیے کے بعد اس لیے اب میں نے آپ ہی کی ترقید سنی آپ کے علاوہ تو میں نے کسی کی نہیں کچھ کبریں چل رہی تھی کہ پچیس کو کل دی جا رہی ہے کیا اس ماں کال دے کے اگلے ماں بلایا جائے گا کیا کہ اسی ماں کال دے کے بلایا جائے گا اللہم بات چھلی نہیں نہیں یہ پیسرہ کر لیں انشاء اللہ چاہدیس صاحب آپ نے سبیم پورٹ میں آفر ڈیوٹ جمع کر آیا پیسلے کیس میں کہ آپ دوستوں نے پیس کریں گے اور ڈی چاک پر نہیں آئیں گے جی نائن کا جو گراؤنڈ لیا گیا تھا اب کی بار کیا ڈی چاک پر آنے کا پلان آیا ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا جو بھی پلان ہوگا وہ سپرین پورٹ کی ڈیلیکشن کے مطابق ہوگا اور انشاء اللہ تالہ تبدیل ہی وہ ہوتی ہے جو پورا پر آنے کا دیکھیں گے سباہ صاحب ایلیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا ایمپورٹنٹ ڈیو سامنے آیا ہے کہ مئی کے اندر انہوں نے فائنل ایوٹ جو جاری کیے تھے اس کے مطابق ایک سو پچیس ملین ووٹرز تھے مئی کے اندر اب دوبارہ اکتوبر میں جاری کیا اس میں ایک سو بائس ملین تین ملین کم کر دیئے جبکہ وہ نومبر دوزار اکیس کے عداد و شمار تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک بیس ملین ووٹرز بڑھے تھے تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً پچیس ملین بڑھنے چاہیے تھے اس ریسرچ کے مطابق دس ملین ووٹرز جو ہیں وہ کم شو کروائے گے پہلے انہوں نے چاریز لاکھ بڑھا جو زندہ تھا اس کو مار دیا تھا اور آپ انہوں نے یہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا پرابلم یہی ہے ایک تو وہ بہت بائس ہے دوسرے بہت نلائک ہے اور اب تک جتنے ایڈمیسٹریٹیو فیصلے کو انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت کیاوس آیا ہے اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس حساب سے ایک کروڑ ووٹر کم ہے اس کا جائزہ لینی کی ضرورت ہے اور اس کو جائزہ لینی